بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی دنس پر خوش آمدید میں ہوں موجودیت پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ ناظرین آج ہم موجود ہیں گولبرگ سٹی جامپور میں جامپور کا پہلا ایسا پروجیکٹ جو نہایت شاندار ہمیں گولبرگ سٹی کی انتظامیہ نے کال کی گولبرگ سٹی کو دکھانے کے لیے اس کی اشتہارات کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ جامپور میں ٹاؤننگ اور سوسائٹیز کیسے بننی چاہیے کس طرح سے ان کو امدہ کیا جا سکتا ہے کس طرح بہترین لوکیشنز دی جا سکتی ہیں آج ہم موجود ہیں لیکن حضیر ہمیں نظر آگئے ہیں جناب عبدالرزاق راجہ صاحب کنوینئر ہے جامپور زلہ بناو تحریک کے گولبرگ سٹی کے اشتہارات بعد میں سب سے پہلے جو ہارٹ یشو چل رہا ہے جامپور کی عوام کی ڈیمانڈ ہے جامپور زلہ کے حوالے سے ہم پکڑتے ہیں عبدالرزاق راجہ صاحب کو سر سلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے ہر جگہ پہنچیں گے کیسے ہیں ٹھیک ہے ناظرین خوش قسمت ہی ہے راجہ صاحب ہمیں مل گئے ہیں اور ہو سکتا ہے راجہ صاحب کی بیڈ لگ ہو جائے میری بات کی سکتا ہے سر کیسے آنا ہوا پلاٹ چلاٹ دیکھیں بلکل یہ ہاؤسنگ پریجیکٹ ہے جامپور بیسٹ ہاؤسنگ پریجیکٹ ہے گولبرگ سٹی اور سر اسسٹم کو دیکھتے ہیں میرے دوست ہیں انہیں مجھے بنایا تھا ہم چائے پہ ہی تھے اور میں یہاں پہ فیزیڈ پہ تھا مجھے نہیں تھا کہ یہاں پہ آپ نے کامرے شاملے لگائے ہوئے ہیں ہم تو لون رہے تھے آپ کو جامپور بناو تحریک کے پہلی تحریک آپ کا دعویٰ ہے کہ جامپور بناو کی تحریک ہے جامپور کے حوالے سے کیا خیال ہے آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پہلے آپ نے تنظیم بنائی یہ واقع ہے جب پہلے ہی تو باتیں میرا دعویٰ نہیں ہے یہ آندھ ریکارڈ بات ہے کہ دو ہزار چودہ سے جامپور زلہ بناو تحریک کی بنیاد رکھی گئی اور اس سے پہلے اگر کسی پاس کوئی ریکارڈ ہے تحریک کی صورت میں ہے کسی موبیلیزیشن کمپین کی صورت میں وہ ضرور اس کو میرے ساتھ شیئر کریں مجھے خوشی ہوگی میں تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ تحریک بنانا باتیں کرنے سے کئی حد تک کی زمین اسمان کا فرق میں ہے کہ اگر آپ تحریک چلاتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں ایک پیٹرن پہ ایک میکنزم کے طور پہ چلائی جاتی ہیں جبکہ باتیں کر دینا میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا پاکستان امریکہ سے بھی اوپر چلے جو معیشت میں تو یہ ایک بات اور دس سال بیس سال بات انشاءاللہ کسی کو جھٹلا نہیں سکتا میں اپنی بات کر سکتا ہوں جس نے بھی جو کہا تو آپ یہی ہے کہ دو آزار چودہ میں باقاعدہ تنظیم پہلی آپ نے بنایا جامپور زلہ بناؤ تحریک پلیٹ فارم بنا تھا اور اس کی جو سلوگن تھی وہ تھی موبیلیزیشن کمپین ہم نے کمپین چلائی کہ لوگوں کو موبیلائز کر سکے کہ جامپور زلہ ہی وہ پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ تمام مسائل حال ہوں گے اور کمپین اثر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ مجھے دیکھتے جامپور زلہ کی بات کریں آپ جس کے پاس جا رہے ہیں جامپور زلہ کی بات کریں اب جس سیاستدان کو آگے مائک لگا رہے ہیں تو جامپور زلہ کی بات کریں یہ اچیومنٹ ہے میری نوٹ آؤٹ یہ آپ کی اچیومنٹ ضرور ہے آپ نے عوام کو ضرور جگایا ہے جامپور زلہ کے حوالے سے لیکن راہ صاحب ایک یہ بھی ہے کہ دو آزار اٹھارہ سے پہلے آپ نے جتنا بھی ورک کیا آپ کی ایک سیاسی پارٹی سے وابستی ہے آپ پر یہ چھاپ لگ چکی ہے شہر میں کہ جی راجہ صاحب نے تحریک کاغاز انفیکٹ کسی پارٹی کی سپورٹ کے لیے کیا تھا کیا واقعی ایسا ہے دو آزار چودہ میں کونسی پی ٹی آئی کی سپورٹ میں نے کی تھی دو آزار چودہ میں اس کے بعد آپ کی اٹیشمنٹ میں نے چلائی دو آزار میں دو آزار چھے سے پی ٹی آئی میں ہوں ٹھیک ہے دو آزار چودہ میں میں نے خالصتاً اسی بنیاد پہ کہ اس سب کو تمام جو بھی نعرے لگا رہے ہیں ان کو کوئی کٹھا کیا جائے ایک کیمپین بنائی جائے اور اس کا یہ جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں وہ پورا فالو کیا ہم نے میڈیا کا آثرا لیا اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا نیوز پیپر جو تھے ان پہ ٹی وی پہ روڈ پہ اتجاج اور باقیدہ طور پہ کارنر میٹنگز تو اس طرح ہم نے کرایا تھا لیکن اگر آپ پارٹی کی بات کریں گے میرے بھائی پارٹی ہر سیاست اور مسئلک ہر کسی کا اپنا مسئلہ ہے اگر میں پارٹی میں ہوں تو الحمدلہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پہ تحریک چھوڑ دوں اگر میں تحریک میں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں میں پارٹی کسی کو بھی فالو نہ کروں لیکن ایسی بات ہے سر ابھی تک آپ نے جتنے بھی پروگرامز کی ہے اس حوالے سے اور جن شخصیات سے ملے ہیں وہ کسی نہ کسی کمیٹی کے چھوٹی بڑی تنظیم کے میمبرز بھی رہے ہیں ان سب کا یہ دعویٰ ہے کہ راجہ صاحب کے ساتھ ہم اٹیچ ہوئے جامپورزیلا کے بنانے کے حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ ورک کیا اور دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی پارٹی کی کامیابی سمیٹنے کے بعد اب راجہ صاحب ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آتے تو یہ ظاہر سی بات ہے مسئلہ یہ کہ ہمارا تھوڑا سیاسی شعور جو ہے نا اس پہ کام میں کسی کی بات نہیں کرتا جس نے بھی آپ کو کہا میں اپوزیشن میں واحد ایجی ٹیڈر تھا جس نے احتجاج کیا پروٹسٹ کیا لوگوں کو دھمکایا ڈرایا کہ ہم اگر یہ نہیں کریں گے آپ تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور یہ ہونا چاہیے پیسٹ اپوزیشن جو ہم نہیں کی اب جب ہم پوزیشن میں آتے ہیں جب حکومت میں آتے تو اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ پھر روڈ پہ آجائیں آپ کو جو میسیج کنوے کرنا تھا لاہور میں جب شہباز شریف جاتے تو وہاں پہ پروٹسٹ کر رہے تھے چوٹی میں ہم پروٹسٹ کر رہے تھے لیکن وہی میسیج جب میں لغاری ہاؤس میں بیٹھ کے عثمان بزدار صاحب جو سی ایم پنجاب تھے ان کے کار میں کہہ سکتا ہوں وہی میں تریشک ہاؤس میں کہہ سکتا ہوں وہی میں کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی آہ گلی میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں تو مجھے کیسے رہے تھے میں پروٹسٹ کروں تو جس اتھارٹی کو میں نے کہنا ہے بازاریا پروٹسٹ اگر وہ اسی کو اسی کی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ میں بیٹھ کے بات کر دیتا ہوں میں صرف میں نے کنوے کر دیا جامپور جلہ بناتا رہے کا جو موٹر تھا وہ تو پورا ہوا کہ ہم نے ایک انپین چلائی اس ایشو کو اس حد تک لے کے گئے کہ تمام لوگ آج اس کو اونرشپ لینے کے چکروں میں ہیں تو ہم نے تو اپنا کام پورا کیا اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں جامپور جلہ بناتا تحریک کے بھلے بعد میں آئے ہیں لیکن ان سب کا کام بہت اچھا ہے انہوں نے ہمیں ہمارے کارج کو سپورٹ کیا نہیں وہ آپ کو بھی فیور دیتے ہیں کہ راہ صاحب نے ہمیں شہور دیا جامپور جلہ کے حوالے سے اور ہمیں ایک جامپور جلہ بناتا ہے انہوں نے ہمیں سکھائی تھی یہ بات اور اب تک ان کی اپنی حکومت بنے کے بعد ان کی پارٹی نے کلیم سک کر لیا راجنپور سے کوئی ان کو اپوزیشن کا سامنا نہیں ہے یہاں پہ اب تک وہ ایگزیکٹیو آرڈر کیوں نہیں ہو سکا چار ساتھ بات یہ ایگزیکٹیو آرڈر والی کو بات چھوٹ تو نہیں ابھی ہوئے ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت جامپور جلہ بناتا ہے تو اس میں راجہ نے جو کمپین چلائی تھی وہ کسی پی ٹی آئی کے لیے نہیں چلائی تھی دو ہزار اٹھارہ کا لاسٹ جو موبیلیزیشن کمپین تا جس میں ریجسریشن ہو رہی تھی پریس کلپ جامپور کے آگے تھا وہ میں نے اسی دن پھر کہے کہ پوری طریقے سے کمپین جو بھی آئی ترمی برشت کے لیے میں نے کہا تھا ہم یہ کمپین اب آفٹر الیکشن کریں ڈامپور جلہ بات میں کچھ لوگوں نے اخبار میں دیا میری فوٹو بھی چھاپ دی مجھ سے کسی نے نے پوچھا لیکن جن لوگوں نے جا کے منسٹر ابھی فنانس ہے موسیل نغاری صاحب جافر نغاری صاحب کے پاس ایک ڈاکیومنٹ لکھیں کہ آپ جو ہیں اساملی میں ایک قرارداد جمع کرنائیں گے جامپور کی وہ تا موسیل نغاری صاحب نے کرا دی تو ان کا مطلب وہ ٹھیک ہوگیا ہم اس پر ہی سمالی کارکون کہتے ہیں کہ مقرارداد نمبر ایک جو انپیکس تھی وہ ایک نمبر نہیں دیکھیں بات سنیں اب کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے پہنے اب سمالی کے ایک ریکارڈ ہوتا ہے یہ کوئی نتو کہہ رہے کہ دکان ہے نہیں کہ پکوڑے کیا نہیں کہ آج بھی جائیں ٹائری نمبر ون نکالیں گے تو جب پرسیلے کی ہوگی اس میں کیا ہے اس پر فردر پروسیڈنگ کے لیے جو بھی پروسیس ہے میں نے نہیں فالو کرنا میں نے پوش اپ کرنا ہے جو یہاں پہ الیکٹی بلزن یہاں سے جیت کے گئے جو وہاں پہ پر الیکشن جیتنے کے بعد پوش اپ کیا گیا یہ تو یہی ہے آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ پوش اپ کیوں نہیں کیا گیا پوش اپ کیا ہے تو یہاں پہ اسمان بلدار کہہ رہا تھا کہ جامپور سلا مائی پراریٹی ہے وہ کس کے کہنے پر کہہ رہا تھا وہ توسا کو پرائر کر کے چلے گئے توسا کو آرڈر کر کے چلے گئے توسا کو آرڈر کر کے چلے گئے چھے لاکھ پاری اور جتنے بھی وہ ریوینیو اگر ہے کہ حساب سے آپ جو بھی مسائل وہ پیش کر رہے پہلی تو بات یہ آپ پہ انظام یہ ہے کہ اسوان بلدار صاحب تو روکنے والوں میں سے خاجہ شراث صاحب تو پہلی بات سنیں بات سنیں چیزوں کو گرڈ من کرنے کی کتن ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جو اگر وہ آپ کی چیزوں کو فالو آپ دے رہے ہیں آپ کا اگر وہ میٹن میں کون بیٹھ رہے ہیں یہاں جب جلہ جامپر کی بات ہوگی میٹنگ میں میں ساری چلکل یہاں کی الیکٹیبلز ہیں تو آپ نے کس کو کہنا ہوتا ہے فردر پروسیڈنگ نظر نہیں آ رہی ہے آپ اور میں کہہ سکتا ہے کہ فردر پروسیڈنگ نظر نہیں آ رہی ہے میرا یہ ماننے ہے آج سمیز نیوز کے پیج پہ کال پر صلح کیوئی تکے تین دن بعد نوٹیفکیشن سمیز نیوز کو یہ خبر کہاں سے ملی ہے بتائیں کیا اس موٹیفکیشن کے حوالے سے آپ کی خبر جھوٹی ہے نہیں آپ سے ہم جو سمیز نیوز لوگ اعتبار کرتے ہیں آپ سے تصدیق لینا چاہ رہے ہیں میں تو نہیں تصدیق کر سکتا آپ کا اپنا ایک چینل ہے اس کی تصدیق آپ کر دیں میں یہ کہتا ہوں کہ جامپورزلہ کے لیے جو کوشش کی جاری ہیں وہ انتھک ہیں اور پورے طریقے سے لاسٹ میٹنگ میری ایسی صاحب سے ہوئی یہ ساری چیزیں وہاں پہ سمیٹ ہو چکی ہیں اور اس میں الحمدللہ اب پارلیمنٹرین کمیٹنگ آنی ہے وہ ہونی ہے اس کے بعد احمد پور ایسٹ اور جامپور انشاءاللہ زمین کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا ہمیں یہ امید ہے یعنی یہ جو ہماری خبر تھی آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں گے میں اپنے مسلوخ سے کر سکتا ہوں آپ اپنے ترکی سے کر سکتا ہوں آپ کال کا انتیس تاریخ آج ہے آج نوٹیفکیشن آپ کی طرف سے کوئی نہیں ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں ہو جائے گا ہو جانا چاہیے نوٹیفکیشن کی بات ہو گئی ہے تو پچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جامپور میں جو دو سردار آپس میں آمنے سامنے آ چکے ہیں ان کا یہ تھا کہ ایک چاہتے ہیں کہ آج آرڈر ہو جاتا ایک چاہتے ہیں کہ دس سے پندرہ دن کے بعد ہو کیا اس میں کوئی سچائی ہے اور وہ کون ہے دونوں تو آپ کی بات کر رہے ہیں آپ کی بنائی ہوئی بات ہو سکتے ہیں جب ایگریڈ ہیں تو یہ کوئی کونسی کہانی ہے وہ کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب نے ایک پارٹی کو منایا تھا کہ ہم آج آرڈر کرتے ہیں پھر دوسری پارٹی میں سیڈ کے جی کچھ دن کے بعد میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا میں اپنا موقع دوں گا وہ یہ ہے کہ جامپور زلہ کے لیے ایچ اور ایمری تھے کمٹیلی ہے سی ایم نے میٹنگ کرنی ہے سی ایم کا اختیار رہا ہے ان چیزوں کو وہ لے کے آگے چلیں آہ ایجیکٹر آرڈر جاری کریں پروسس کے لیے کہہ دیں جو بھی کہہ دیں وہ میٹنگ ہونی ہے اس کے بعد ہمارا جو سب سے پہلے سوال ہوتا رہا ہے دوسرے لوگوں سے آپ کے ساتھ وہ آخری سوال ہے ہمارا کہ اب اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی انتظامی بنیادیں رکاوٹیں بن رہی ہیں نہ ہی کسی کی خواہش رکاوٹ بنے گی اور نہ ہی کوئی سیاسی تنظیم یا کوئی سیاسی لوگوں کی لیڈر کی خواہش ہیں جس میں جو ہے رکاوٹیں بنیں گی جیسا کہ چیمگو یہ ہوتی رہی ہیں اب جامپورزلہ چند دنوں میں بن جائے گا آپ میں جتنے میرے ذرائع ہیں پورے طریقے سے وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ بننے جا رہے اور یہ خوشکبری آنے کو کچھ دن ہے تو انشاءاللہ تعلیٰ جامپورزلہ جامپور کے لوگوں کو جو ایک پوری تحریک کے ساتھ آپ نے دیا جامپورزلہ بنو تحریک کے پلیٹ فرم سوال شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بڑے یقین سے کہتا ہوں اسی تینیور میں انہی دنوں میں جامپورزلہ بن جائے گا کسی بھی صورت میں ہم کتن اس کو سپورٹ نہیں کریں گے جامپورزلہ کا جو مخالف ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے عبدالعزاق راہا صاحب کی باتیں سنے سر شکریہ آپ نے عبدالعزاق راہا صاحب کی باتیں سنی انہیز ویری کانفیننٹ کے انشاءاللہ چند دنوں میں جامپورزلہ بننے جا رہا ہے اگر جامپورزلہ بنتا ہے دین جامپور کی عوام اپنے تمام لیڈرز کی مشکور ہوگی جامپور کا خواب پورا ہوگا انشاءاللہ ہم دعا گئوں ہیں راہا صاحب نے جو باتیں کی ہیں جامپورزلہ کے حوالے سے وہ جلد پوری ہوں اگر جامپورزلہ بنتا ہے تو آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مٹھائی کے ساتھ نہیں بنتا تو انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ بہت شکریہ